سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے عمر دو سال سے پانچ سال تک بڑھانے کی تجویز زیر غور وزیراعظم آفیس کی جانب پنجاب اور خیبر فختونخواہ حکمتوں سے تجاویز طلب وزیراعظم آفیس کی جانب سے لکھا گیا خط لاہور نیوز سامنے لے آیا اگر ایک پائی کی بھی کرپشن ثابت ہوئی تو سیاست چھوڑ دوں گا کل کی غلطیاں ہمیں مجبور کرتی ہیں ان کو ٹھیک کریں مہنگائی میں ہوش روبہ اضافے سے خوف عوام مبتلا ہے اٹھاون ارب منی لانڈری کا الزام تین دن میں تین تیس کروڑ بن گیا اپوزیشن احتساب کے لیے تیار ہے مگر یقصہ ہونا چاہیے وزیراعظم جہاز پر سیر کرتے رہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے ایک صوبے میں میٹرو نہ بن سکی اس پر بھی کمیشن بنایا جائے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا ایوان میں اظہار خیال قافلی کے دور میں پنجاب کے پاس ایک سو ارب تھے آج صوبہ چھبی سو ارب کا مقروض ہے ملک کے خزانے کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کا احتساب کیا جائے گا احتساب اور بلا امتیاز احتساب جاری رہے گا کوئی سابق وزیراعظم ہی کیوں نہ ہو احتساب سب کا ہوگا بشارت راجہ کا پنجاب اسمبلی ایوان میں اظہار خیال چوروں کی اولادیں تحریکے نہیں چلا سکتی اپوزیشن دو ابووں کی رہائی کے لیے احتجاج کر رہی ہے ملک وزیراعظم اور وزیراعظم کی قیادت میں ترقی کرے گا وزیراعظم نے کہا تھا کہ میں چوروں کے خلاف جد و جہد جاری رکھوں گا ترجمان پنجاب حکومت فیاضل اسم چوہان کے اپوزیشن پروار ملک میں مہنگائی نے تباہی مچا دی آئینی حدود میں رہتے ہوئے احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں پی پی سیاسی گرفتاریوں کی مضمت کرتی ہے بجٹ آنے پر وائیٹ پیپر بھی شائع کریں گے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی حسن مرتضی کی میڈیا سے گفتی آئی جی پنجاب کا سنچل پولیس آفیس کے تمام افسران کو وقت کی پابندی کی ہدایت وقت کی پابندی نہ کرنے والے افسران کے خلاف کا ربائی ہوگی وقت سے پہلے کوئی افسر بھی آفیس نہیں چھوڑے گا آئی جی پنجاب کا ہوگی اور سٹیج ڈرامو میں قواعدل زوابط کے خلاف ورزی زلنگ زامیہ دو سٹیج ڈانچرز کے خلاف ان ایکشن نمرہ چودری اور سائمہ خان پر پابندی لگانے کے لیے محکمہ داخلہ کو خطر سال کر دیا گیا محکمہ داخلہ